اسلام علیکم ساتھیو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کو میں لے کے ہوں بینکر کوپریٹیف ہاؤزنگ سوسائٹی بینکر کوپریٹیف ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے وہ رینگ روڈ کے جو انٹرچینج ہے فیس فائف اور سوئی گیس والا وہاں سے آپ جیسے ہی ایکزٹ لیتے ہیں اور لے کے ہم اس طرف آتے ہیں اوپوزٹ سائٹ پہ تو یہاں پہ یہ بینکر کوپریٹیف ہاؤزنگ سوسائٹی کا ایک کمرشل حب آجاتا ہے لوکیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ اس سوسائٹی کا ایک خوبصورت کمرشل حب ہے جس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ کمرشل ایکٹیوٹیز جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہوگی اس وقت اب میں بالکل موقع پہ کھڑا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کت قدر ٹرافک کا آنا جانا ہے اور بالکل مین چوک کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ایک آٹھ مرلے کا پلوٹ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے یہاں پہ ایک میرے پاس چار مرلے کا پلوٹ بھی ہے اور ایک دس مرلے کا پلوٹ بھی ہے پہلی جو میں لوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بالکل اس جگہ پہ ہے اور وہ آٹھ مرلے کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایم سی بی بینک نظر آئے گا اس سے اگلے والے پلازے میں پورا ایک ہسپٹل بنا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس فارمے سے ہی نظر آئیں گی آپ کو یہاں پہ لیپس نظر آئیں گی یہاں پہ آپ کو تیزی سے کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو ساتھیو یہ میں نے جو آپ کو پلاؤٹ دکھانا ہے اس کا نمبر ہے ون فورٹی فور ابلیگ سیکس یعنی ایک سو چھوالیس پٹا چھے یہ والا جو پلاؤٹ ہے یہ سائز میں آٹھ مرلے کا ہے فرنٹ کا کمرشل ہے اس کے بیک سائٹ پہ بھی کمرشل ہیں اور اس کے بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزیڈنچل ایریا نظر آ رہا ہوں گا کمرشل ایکٹویٹی کے پوائنٹ آف یو سے میں نے آپ کو بریف کیا کہ یہاں پہ بہت اچھی کمرشل ایکٹویٹیز چل رہی ہیں اس وقت اور بہت مناسب جگہ ہے انویسمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے کیونکہ جیسے ہی ہم ایکزٹ لے کے اس سائٹ پہ آتے ہیں انٹرچینج سے تو یہ بلکل فیسنگ پوزیشن پہ آ جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت اور پرائم لوکیشن کا یہ کمرشل ہے اور اس کی اگر ہم بات کریں سائز کی تو اس کا سائز جو ہے وہ آٹھ مرلے ہے اور یہاں پہ آپ سیون سٹوریز جو ہے وہ بلڈنگ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں بہت خوبصورت لوکیشن ہے امید ہے آپ کو ویڈیو میں یہ لوکیشن پسند آ رہی ہوگی اور آپ اس کو اپریشیئٹ کریں گے اس لوکیشن کو اور جہاں تک اس کی پرائیس کی بات ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو جی ساتھیو اب آپ کو میں دوسرے کمرشل کو دوسرا کمرشل دکھاتا ہوں یہ کمرشل جو ہے وہ چار مرلہ سائز پہ ہے اور یہ بینکرز کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے کمرشل زون کا جو خب ہے اس کے سرکل میں واقع ہے یہ والا کمرشل جو ہے یہ مین کی بیک آ جاتی ہے اس کی بیک سائٹ پہ مین روڈ لگتی ہے لیکن انٹرس اس کی سرکل کے اندر سے ہے یہاں پہ کافی زیادہ پلازاز بن چکے ہوئے ہیں اور سب عباد ہیں سب رینٹڈ ہیں یہاں پہ آفیسز وغیرہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ بھی ایک اچھی انویسمنٹ آپرچونٹی ہے اس کی پرائیس بھی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر منشن کر دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر آپ کو بنے ہوئے پلازاز اور آفیسز کوئی بلڈنگ آپ کو خالی نظر نہیں آ رہی ہوگی ہر بلڈنگ کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی کوئی نہ کوئی آفیس کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ بھی ایک اچھی انویسمنٹ آپرچونٹی ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا سکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہوگا آپ اس کو دیکھ کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ساتھیو یہ ہمارا دوسرا چار مرلے کا کمرشل تھا جو کہ بینکر کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے راؤنڈ میں واقع تھا جی ساتھیو اب میں آپ کو تیسرے کمرشل کی طرف لے کے چلتا ہوں یہ تیسرا کمرشل جو ہے یہ اس کی لوکیشن بھی بہت پرائیم ہے اور یہ بلکل اگر آپ یہاں سے بینکر کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کی طرف سے اگر آپ رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیمرہ میں کہ یہ اس کا انٹری ہے رنگ روڈ کی اور یہ بلکل اس کے ساتھ واقع ہے اور یہ بہت خوبصورت لوکیشن کا کمرشل ہے اور اس کا سائز جو ہے کمرشل پلوٹ ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ دس مرلہ سائز ہے تو ساتھیوں میں اب آپ کو اس کی اگزیکٹ لوکیشن پہ لے کے چلتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے آپ کو سکرین پہ میرا نمبر نظر آرہا ہوگا آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور مجھے مزید تفصیلات کے لیے آپ مجھ سے بات کر یہ کر سکتے ہیں اور میں اب آپ کو اس کی اگزیکٹ لوکیشن کی طرف ریلیز چلتا ہوں آپ میرے ساتھ دیکھئے گا کہ یہ وہی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہی کمرشل ہب ہے جو بینکر کوپریٹیو ہاؤزنگ سسائٹی کا جو راؤنڈ میں بنا ہوا ہے یہ بیسیکلی اس کی ٹی کے اوپر آتا ہے اور یہ اس وقت میں بالکل پلوٹ کی اگزیکٹ لوکیشن کے اوپر کھڑا ہوں یہ دس مرلے کا پلوٹ ہے اور اس کے پیچھے آپ کو وہ نظر آ رہا ہوگا رنگ روڈ کی انٹری کا پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا اور دوسری طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ کو اس کا اگزٹ والا پوائنٹ اگر آپ اڈا پلوٹ کی طرف سے آ رہے ہوں تو یہ سوئی گیس اور فیس فائف کا اگزٹ کا بورڈ نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ نے اگزٹ لے کے گھوم کے اس طرف آ جانا ہے تو ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرائم لوکیشن پہ ہے اور بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ یہ پلوٹ واقعہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ میرے سامنے بیکلی کا آوٹلٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس قسم کے کافی آوٹلٹ بنے ہوئے ہیں اور کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے بہت ہی موضوع جگہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ ایسے دوست جن کے پاس بجٹ تھوڑا کم ہے وہ یہاں پہ پلوٹ بائے کر کے اس کو بینک کے ذریعے لون لے کے کنسٹرکٹ بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اور کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر بینک جو ہے وہ بڑی تیزی سے پروسس کر کے آپ کو لون کی ایکسینشن دے دیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اپرشونٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ جو ہے وہ پلوٹ بائے کریں اور بینک سے لون لے کے آپ اس کو کنسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ کمرشل ایکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ کی ریزیڈنچل ایکٹیوٹیز یعنی اپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک انتہائی محصر اور خوبصورت جگہ ہے بہت ہی اچھی لوکیشن ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسی رنگ روڈ کے انٹرچینج ہیں ایکزٹ بھی ہے انٹری بھی ہے ساتھ ساری کمرشل مارکٹس ہیں لوگوں کی اپروچ میں ہر چیز ہے واکنگ ڈسٹرنس کے اوپر تو یہ ہائٹ کے لیے بھی ایک آئیڈیل جگہ بن سکتی آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں بہت شکریہ موسیقی